میاں والی کی سیاست میں ایک نیا موڑ حق سچ کی آواز کے نام سے نئی پارٹی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تفصیلات جانتے ہیں میاں والے سین نمائندہ امجد آشمی سے جی امجد کیا تفصیلاتیں آگاہ کیجئے گا جی بلکل انتخابات کے موسم میں زلہ میاں والی کی سیاست کا دارمدار کونیاں شہر پر ہی ہوتا ہے اور کونیاں شہر کے ریلوے فوٹبال گراؤنڈ پر کونیاں اور گرد و نواز سے غریب آدمی نے اپنی استطاعت سے بڑا جلسہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اسے عزت دی جائے تو وہ دوب چھاؤں دیکھیں بغیر عزت دینے والے کی رحم میں کھڑا رہ سکتا ہے ہزاروں لوگوں کے جھرمت میں چیئرمین حق سچ کی آواز رب نواز خان نے کونیاں میں کامیاب جلسہ کر کے سیاست کی پہلی سیڑی عبور کر لی ہے خطاب کے دوران حلقہ حباب کی طرف سے سیاست میں آنے کے مطالبہ کو اپنے دوستوں کی مشاورت سے مشروط کر دیا اور کہا کہ لوگوں سے وعدہ کرنا آسان ہے لیکن ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا بہت مشکل ہے انہوں نے حلقہ مبران کو بھی لکارا کہ وہ غریب آدمی کو عزت دے ورنہ ہر عام آدمی کا ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ جائے گا انہوں نے کونیاں کی عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میرے دروازے ہر غریب کے لیے کھلے ہیں اور میں اللہ کی رضا کے لیے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انہوں نے کہا کہ عام آدمی نے مجھے بڑی عزت دی ہے اور میں ہر عام اور غریب کی آواز بن کر لوگوں کے دلوں میں بسوں گا اس جلسہ کی خاص بات یہ تھی کہ پنڈال میں کوئی وی آئی پی کرسی یا سٹیج نہیں سجایا گیا تھا ان کے جلسے کی کمیابی کا راز یہ بھی ہے کہ ان کا اپنا ذاتی نمبر زیرو تین سو انتالیس پچپن نو سو چوبیس ہر خاصو عام کے پاس ہے اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوئی مشکل وقت آیا تو اس نمبر پر کارل کر سکتا ہے اور یہی آج کے دور کا مشکل کام ہے جو کوئی سیاستان نہ کر سکا کیونکہ ان کے نمبر چند مخصوص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں امجد حشمی گریٹ نیوز میوالی